ناظرین آج کا موضوع بہت دلچسپ ہونے والا ہے جو کی اسلامی تاریخ کو بیان کرتا ہے آج ہم جانیں گے ایک عجیم الشان مقدس کتاب کے بارے میں حیرت انگیز دلچسپ معلومات اگر آپ نے ابھی تک ہماری آسمانی کتابیں کتنی ہیں والی ویڈیو نہیں دیکھیے تو اسے آئی بٹن پر کلک کر کے جرور دیکھ لیں جس میں ہم نے آسمانی کتابوں کا تعریف کرایا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی نوٹیفیکشن بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اسلام علیکم دوستو استقبال ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل اسلامی نولیج ہندی پر دوستو بیسے تو آپ نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہوں گی اور بہت سی کتابوں کے بارے میں آپ جانتے بھی ہوں گے جو اپنے بقت کی بہت زیادہ مشہور کتابیں رہی رہے لیکن آج ہم آپ کو جس کتاب کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اس کتاب کے سامنے دنیا کی ساری کتابیں فیقی نظر آتی ہیں ہم بات کرنے جا رہے ہیں عجیم الشان مقدس کتاب تورا شریف کی جو نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو آئیے جانتے ہیں تورا شریف کے بارے میں ناظرین مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی جل دو صفحہ نمبر دوسو تیرہ پر لکھتے ہیں باصلہ بن عصفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تورا شریف چھے رمضان المبارک کو نازل ہوئی اور الملفوظ حصہ چار میں ہے کہ تورا شریف سریانی زمان میں نازل ہوئی تفسیر خزین العرفان کے مطابق تورا شریف میں ایک ہزار صورتیں اور ہر ایک صورت میں ایک ہزار آیتیں تھیں اس حساب سے آیتوں کی تعدد دس لاکھ ہوئی اور ناظرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورا شریف سات تختیوں میں عطا ہوئی ان کو لے کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف تشریف لے گئے تو کچھ ہی لوگ جو حضرت حارون علیہ السلام کے ساتھ مرکز استقامت پر ثابت و قائم تھے اور پوری بنی اسرائیل قوم کو شرک میں مبتلا پایا تو اپنی قوم کی یہ حرکتیں دیکھ کر آپ بہت پریشان ہوئے اور غصے میں آ کر اپنے بھائی حارون علیہ السلام کی طرف بڑھے اس دوران تورا شریف کی تختیاں آپ کے ہاتھ سے گر گئیں تختیاں گر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تورا شریف کے کچھ حصوں کو اٹھا لیا باقی ایک حصہ جس میں جروری مسائل تھے وہ بنی اسرائیل کو ملا دوستو ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ آج کے وقت میں جو تورا تھے وہ تحریف شدہ ہے جو کی یہودیوں نے اپنے نفس کے مطابق بدل دی ہے اس لیے اس کا ہمارے لئے پڑھنا جائز نہیں ہے لیکن دوستو ہمیں یہ یقیدہ رکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تورا شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی اس کی ہر ایک آیت حق ہے اور دوستو کیا آپ جانتے ہیں تورا شریف کی تختیاں کی چیز کی بنی ہوئی تھی اور ان کی لمبائی کتنی تھی تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تورا شریف کی تختیاں زبرجد یعنی ایک قیمتی پتھر کی بنی تھی ایک دوسری روایت کے مطابق یہ تختیاں جنت کے پیڑ صدرہ یعنی بیری کی تھی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تختیاں زمرود یعنی ایک ہرے رنگ کے قیمتی پتھر کی تھی اور ناظرین حضرت وقبی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کی تورا شریف کی ہر ایک تختی کی لمبائی بارہ گز تھی اور یہ ستر اونٹوں کے بزن کے برابر تھی اور اس کے ایک حصے کی تلاوت یعنی اس کا پڑھنا ایک سال میں مکمل ہوا کرتا تھا دوستو تورا شریف کے صرف چار حافظ ہوئے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے حضرت یوسیٰ بن نون علیہ السلام تیسرے حضرت عزیر علیہ السلام اور چونتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی حافظ نہ ہوا اور ناظرین تورا شریف کی ایک دلچسپ بات جو کہ تورا شریف کو اور بھی زیادہ خاص بناتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تورا شریف کا آغاز قرآن پاک کی سورہ آنام کی پہلی آیت سے ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم اللذین کفروا بربهم یعدلون اور سورہ اسراء یعنی بنی اسرائیل کی آخری آیت پر مکمل ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل الحمد للہ اللذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريک في الملك ولم يكن له ولي من الظل وکبره تکبیرا صدق اللہ العظيم اور دوستو دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ تورا شریف کی ایک آیت ایسی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو عطا نہ ہوئی وہ یہ ہے جو آپ کی سکرین پر شو ہو رہی ہے تو ناظرین آپ نے اس ویڈیو میں جانا تورا شریف کے بارے میں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے جاد سے جادہ شیئر کریں ساتھی اپنی قیمت رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں ملتے ہیں ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں خدا حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی